بیترین ٹراما سیرل مائر ایک اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فاخر اور اینی کی بلکل بھی نہیں بن رہی حالانکہ دیکھا جائے تو اینی فل طریقے سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو یہی ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو نلام نہ کرے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ فاخر کی ہر بات مانے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور اپنے آپ کو صحیح بھی کر رہی ہے لیکن فاخر جو ہے وہ اپنی زید پر اٹک چکا ہے اور اس کے دماغ میں آ جا کر وہی لڑکی آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اینی کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے ویسا کہ ان کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی زیادی ہوئی لیکن وہ اس چیز کو سمجھنے میں بھی انہیں تھوڑا وقت چاہیے ہوگا اتنی جلدی تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے لیکن اینی کی ماں اس کو سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں ہمارا سر نہیں جکانا ہے بلکہ ہماری ہر بات کو ماننا تاکہ تم اچھی زندگی گزار سکو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہے اور فاخر جو ہے وہ آ کر اپنی باپ کے ساتھ کافی زیادہ بتمیزی کرتا ہے اور انچی آز میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں اینی کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتا تو آخر آپ نے کیسے یہ رشتہ کر دیا مجھے تو بہت ہو رہا ہے کہ آخر میں ساری زندگی اپنی ایسے کیسے گزاروں گا اس کے ساتھ اس کا باپ جو ہے مزید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو لیکن سمینہ بار بار سمجھاتی ہے اس کو اور کہتی ہے کہ آپ کو بار بار ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اپنے بیٹے پہ آپ اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے دور کر رہے ہیں آخر ایسا کب تک چلے گا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ جی اس کے باپ کی طبیعت فاخر کے خراب ہو گئی ہے بڑی سخت پھر سے اس کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے سارے گھر میں بلکل حل چلسی مچ گئی ہے اور فاخر بھی کافی پریشان ہے کہ آخر اس کے باپ کو کچھ ہو نہ جائے جس کی وجہ سے مزید ٹینشن بڑھ چکی ہے لیکن فاخر جو ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں میں آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گا نئے سرشتے کو نبانے کی پوری پوری کوشش کروں گا لیکن یہ کام فاخر کے لیے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے اور سب سے زیادہ جو آگ لگانے کا کام کر رہی ہے وہ سائکہ کر رہی ہے کیونکہ سائکہ نے مو پھاڑ کر اتنی رقم کی ڈیمانڈ کر دی ہے جس کی وجہ سے کافی ٹینشن میں آ چکی ہے سمینہ اور اس کا شہر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کتنی مشکل سے ان سب باتوں کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے اس لیے کافی زیادہ پریشان ہیں وہ سمینہ کی ان باتوں کی وجہ سے لیکن آپ دیکھیں گے کہ بڑی ہی تسلی کے ساتھ وہ کہتا ہے اپنی بہن کو کہ چلو تم نے یہ بات کا مطالبہ تو کر دیا لیکن تم فکر مت کرو میں پوری کوشش کروں گا تمہارے اس مطالبے کو پوری کرنے کی تم پریشان نہیں ہو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سمینہ بھی کافی غصے میں آتی اور کہتی ہے کہ آخر آپ نے کیسے اس بات کی حامی بھر لی ہے آپ کو اس بات کی حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی آپ جانتے ہیں کہ تیس لاکھ کتنی بڑی رقم ہے اور کیسے آخر آپ ان لوگوں کو تیس لاکھ روپیات دے دیں گے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تم ہموش رہو یہ میرا فرض ہے اور ان کا بھی حق ہے یہ حق انہیں لینے دو اس لیے تمہیں بھی اندر بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ہر دفعہ کی طرح سمینہ کو اب بھی ہموش کرا دیا گیا ہے لیکن سمینہ بھی کافی پریشان ہے اپنے بیٹے فاخر کی وجہ سے اور اس کو بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تمہیں اس طرح کے کام نہیں کرنے ہیں تم کیوں ہماری عزت کا جنازہ نکاح رہے ہو آخر میں تمہیں بار بار سمجھا رہی ہوں تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں آخر کیسے تم ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں لیکن پھر بھی تم اینی کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزی کر رہے ہو یہ چیز میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی